پھر سے لے کر آ چکے آپ لوگ لیے صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو سارے خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل دوستو سب سے پہلی جو بگ بریکی نکل گا رہی ہے آج سے مانسول ستر میں دوستو آپ کو بتا دے راکش ٹھیکیٹ کا اعلان فیلال دو سو کسان سنست کو گھریں گے جیا کئی اور پر دشتر نہیں ہوگا سنست کا ہی گھراؤ کیا جائے گا اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بگ بریکنگ مہمہ آپ کو بتائیں گے پی ایم نرین موڈی ہے نفرت باز جیا دانش صدیقی کو نہیں دی گئی شدان جلی جیا آپ کو بتا دے دوستو ہر ایک نے یو این ہو یا امریکہ ہو ہر ایک نے دانش صدیقی کو جو یہاں پر شدان جلی دی دیکھیں دوستو نرین موڈی کو سب نے نفرت چنٹو نام دے دیا اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہیں پہ دوستو پرچاند کی شور کے کمپیٹر میں نکلا ڈائٹا جی اگلی بار لوگ سبہ چناؤں میں تین سو سیٹوں پر جتانے جا رہا ہے کانگریز کو بڑا کھلا سا ہوا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو جھٹکا لگ گیا ہے اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہیں پہ دوستو پرینکا گاندھی کا بڑا حیلال بولے فیلال ہمیں گڑ بندن سے ہوتا ہے نقصان ہم جی گڑ بندن نہیں کریں گے اور ابھی فیلال پارٹی کو دیکھ کر فیصلہ لیں گے لیکن دوستو اگر میری مانے کانگریز اور اگر آپ سب کی رائے یہی ہے کہ فیلال گڑ بندن سے سچ میں کانگریز کو نقصان ہوتا ہے دوستو بینہ گڑ بندن کے کانگریز کی ایک اپنی پہچان ہونا چاہیے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہیں پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دس ہلاپ لوگ بتائیں دوستو چاچا شیف پال نے کیا پارٹی کے ساتھ گڑ بندن جیا آپ کو بتائیں دوستو جو شیف پال ہیں انہوں نے بھی جن لوگ پارٹی کے ساتھ گڑ بندن کر لیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو کسان نے تراکش ٹکیٹ بولے کسان تو شانتی پو ڈھنگ سے یاندولن کرے گا لیکن سرکار جان بوچ کر کسان کو بدنام کر رہی دوستو کانگریس کی نئی ٹیم جیا جی ٹوئنٹی تھری میں دوستو ان لوگوں کو بھی ان لوگ کو بھی جگہ دی گئی جن لوگوں نے پچھلی بار چٹھی لکھ کر بغاوت کر دی تھی جس کو لے کر راہل گانی بھڑ کے تھے آپ کو بتا دوستو اس میں وہ لوگ ہیں ششی ضرور ہیں اور جو یہاں پر کئی اور لوگوں کو شامل کیا گیا ہے دگویجے سنگھ کو کیا گیا ہے آنند شرما کو کیا گیا ہے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں دوستو 23 لوگوں کی ٹیم بنائی گئی ہے اور بتا جا رہا کہ سنسد میں مددوں پر گھیرا جائے گا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی وگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے بھگوت مان کا مودی شرکار پر بڑا حملہ بولے کسانوں کو آتنگوادی خالستانی بتاتی ہے مودی شرکار مہنگائے اور کسانوں کے مددے پر بات کرے جیان فالتو کی گٹر پٹر نہ کرے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر دوستو منور رانہ بھڑ کے اویسی پر جیاں بولے فیلال اگر اویسی کی وجہ سے اتر پردیش میں بیجے پی جیت گئی تو فیلال میں پوری طریقے سے اتر پردیش کو چھوڑ کر چلے جائیں گے ہم جیاں دستا دوستو منور رانہ کا یہ بیان وائرل ہو گیا منور رانہ نے اویسی پر بڑا حملہ بولتے ہو صاف کا ہے کہ اگر ان کی بیوقوفی کی یا نادانی کی وجہ سے بیجے پی جیت گئی نا اتر پردیش میں تو وہ اتر پردیش ہی چھوڑ دیں گے کیونکہ دوستو یوگی کی تانہ شاہی تو آپ کو پتہ ہی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے انوان بینیوالہ کا موڈی سرکار پر بڑا حملہ بولے ہم بھی ایک کسان کے بیٹے سرکار نہ ہی کسانوں کے مدے پر بات کر رہی ہے نہ ہی مہنگائی پر جیاں فیلال سچے مدو پر بات کرے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے تو ساری خبریں دوستو ایک ایک کر کر دیں گے فیلال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیوں ہے دراصل دوستو آپ کو بتا دیں تینوں کلیشی قانون کو لے کر کسان نے تاراکش ٹھیکیچ کا بڑا اعلان بولے آج سے سنصد میں ہی ہوگا گہر آو جیاں سنصد میں دو سو کسان جائیں گے بس میں بیٹھ کر اور شانتی پور ڈھنگ سے آندولن کریں گے ایدہ دوسری طرف دوستو آپ کو عادت ہے پولیس ساری تیاریہ کر رہی ہے دلی پولیس کہ کسی بھی طریقے اس کسان کا یہ اور سے گھوسنا جائے دراصل دوستو کسانوں کو جو بدنام کیا گیا تھا لال قلعہ پر دیپ صدو نے جو جھنڈا لے رہا تھا جو کہ پردان منتیر موڈی اور سنی دیول کا سب سے قریب ہی نکلا تھا اب کسانوں کو بدنام کرنے کی نئی رنڈ نیتی بنائی جا رہی ہے جس کو لے کر کسانوں نے کہا نہ ہم نے پچھلی بار ہنسہ کی تھی نہ اس بار ہنسہ کریں گے جی ہم شانتی پور ڈھنگ سے جائیں گے اور شانتی پور ڈھنگ سے ہی واپس آئیں گے لیکن دوستو اس وقت سرکار کے اوپر گمبیر سوالوں کا گھیرا لگ گیا ہے بھارتی جنتہ پاٹی یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ کسان ہنسہ فیلاتا جبکہ ہنسہ بی جے پی کے لوگ فیلاتے دیپ صدو کس کا آدمی تھا سنی دیول اور مہودی سرکار کا اب آپ سوچی دوستو راکش ٹکیج نے کہا ہے کہ آج مددوں پر گھیرا جائے گا دیش میں مہنگائی بڑھ رہی ہے اور کسانوں کا مددہ سب سے اہم ہے ان دونوں مددوں پر گھیرا جائے گا آپ کو بتا دوستو چٹھیاں لکھ کر دی جائیں گی جو ہیں یہاں پر وپکش کو اور وپکش جو ہیں ان مددوں کو اٹھائے گا حالانکہ آپ کو بتا دوستو راکش ٹکیج نے پوری طریقے سے کمر کس لی ہے کہ اب کی بار بھارتی جنتہ پارٹی کو پوری طریقے سے گھیرنا ہے فیلال پولیس اور کسانوں کے بیچ میں بات چیز بن نہیں رہی تھی لیکن آپ کو بتا دے راکش ٹکیج کا تو یہی جہرانے کے فیلال آج سے سن ست ستر کا گھیراہ ہوگا فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو جو بلے خبر نکل گا رہی ہے آپ کو بتا دوستو پرشان کی شور کے کمپیوٹر میں نکلا تین سو سیٹوں کا لوگ سبا کا ڈیٹا موڈی سرکار کے چھوٹ گئے پسی نے دراصل دوستو آپ کو بتا دیں ان دنوں کانگریز اور پرشان کی شور کی جو یہاں پر زبردست طریقے سے میٹنگیں چل رہی ہیں اور اس میٹنگ کے لے کر دوستو اب پرشان کی شور کے کمپیوٹر میں ڈیٹا پایا گیا جس ڈیٹا میں دوستو پرشان کی شور نے تین سو سیٹے جتوانے کا جو یہاں پر پلان بنا لیا ہے کانگریز کو لوگ سبا چناؤ میں یعنی کہ دوہزار چوبیس میں موڈی سرکار کا صفایہ کرنے کی پوری رنو نیتی بنا چکے کرشان کی شور پرشان کی شور دوستو محمدتہ بینر جی کے کافی خاص مانے جاتے پرشان کی شور نے پنجاب میں بھی جو یہاں پر کانگریز کو جتوائے تھا لگ بھگ دوستو نائنٹی پرسنٹ ایسی جگہیں ہیں جس میں پرشان کی شور کو جیت ہی جیت ملی ہے آپ کو بتا ہے دوستو پردان منطری رنو موڈی کی بھی ان تین سو سیٹ پر نظر چلی گئی اور لوگ سبا چناؤ کو چھوٹے وٹے چناؤ تو ہوتے نہیں ہیں یہ پردان منطری کے چناؤ ہیں اور آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو تین سو سیٹ جتوانے کا وعدہ یعنی کہ پوری طریقے سے بھارتی جنتہ باٹی کو بڑا جھٹکا لگتا ہونا در آرہا ہے اس سے ایک چیز تو تے دوستو کہ فیلال بی جے پی کی الٹی گنتی پرشان کی شور ہی شروع کرنے والے آپ کو بتا دوستو حالانکہ بی جے پی کئی دگج نیتاؤں کو بڑی بری لگی یہ بات انہوں نے کہا کہ پرشان کی شور ہمیں ہرانی پائیں گے اور کئی باتیں ایسی نکل کر آئیں کہ بی جے پی آلے در رہے پرشان کی شور سے اور دوستو اس بات کو جھٹلایا بھی نہیں جائے سکتا ہے کہ بنگال میں اپنی قراری ہار دیکھنے کے بعد بی جے پی کوئی ڈر لگ رہا ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خواب نکل کر رہے آپ کو بتا دوستو روحی صدانہ کو دیا سلوٹ جی ہاں روحی صدانہ کو دی شدان جلی لیکن دانے صدیقی جس کو ایورٹ تک دیا گیا ہے دوستو اور جو یہاں کر آپ کو بتا دوستو دانے صدیقی نے ہر ایک چیز کو بہت خوبصورتی سے بتایا جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کس طریقے سے لاشیں جل نہیں تھی دانے صدیقی نے لوگوں سامنے موڈی سرکار کا وہ کالت سچلایا دانے صدیقی نے پروازی مزدوروں کا سچ لے کر آئے دانے صدیقی نے سی ربل اینار سی کا سچ لے کر آئے لیکن جس طریقے دوستو آپ کو بتا دی اللہ داغم ان کو گولی مار کر ان کی حتیہ کر دی گئی اس کو لے کر دوستو پردان منتی کو لوگ گھیر رہا ہے آپ کو بتا دے ہر ایک نے دوستو یو این ہو یو ایس ہو یا امریکہ اور بڑے بڑے دیشوں نے جو ہے پردانے صدیقی کو شدان جلی دیے کیونکہ دانے صدیقی ایک بہت ہی بہترین پترکار تھے آپ کو بتا دوستو جو کہ لیکھاکوں کے لیے کام کرا کرتے تھے اب دوستو دانے صدیقی کو پردان منتی ریل موڈی سے دو دن ہوگا ہے آج بھی شدان جلی نہیں دی تھی جس کے بعد دوستو لوگوں نے جو یہاں پر آپ کو بتا دے رویش کمان نے بڑا حملہ بولتے ہو کہا کہ شرم آنا چاہیے یہ فیلال نفرتی نفرتی پردان منتری ہے جو کہ نفرت فیلارہ دیش میں آپ سوچیے دوستو روحی صدانہ کو شدان جلی دے رہا تھے کیونکہ وہ گودی میڈیا کی چائٹتا تھا موڈی کی لیکن آج اہام جنتا جو موڈی سرکار کے کہنے پر نہیں چلتی ہے عام انسان پر راجدرو لگا دیا جاتا ہے پترکاروں کے ساتھ کیسا ویوار ہو رہا ہے آپ کو پتہ یہ اب تک صدیقی کپن جیل میں بنے اس کی غلطی کیا تھی صرف اتنی کہ یوگی سرکار کی کالی کرتو تو کابھانڈا فوڑ دیا تھا اور یہ سرکار کے دوستو وہ دن آنے والے جب یہ سرکار بھٹکتی پھڑے گی جیہا لوگ لات جوتوں سے سواگت کریں گے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو کر اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو جو بڑے خبر نکل کھا رہے آپ کو بتا دوستو جیسے یو پی کے چنانو آئے برامر سماج کو مایہ وطی نے جو یہاں پر اپنے قبضے میں لینے کی پلاننگ کر لی دراصل دوستو آپ لوگ بتا دے برامر سماج کو ہر کوئی استعمال کرنا چاہ رہا ہے دراصل دوستو آپ کو بتا دے سیاست جب سے تیز ہو گئی جب سے برامر سماج نکاتا ہے کہ بی جے پی لگتا ہے برامر لوگوں پر اتیچار کر رہی ہے اور اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہم مسلم دھرم کو اپنا لیں گے اب دوستو آپ کو بتا دے مایہ وطی چھوٹی چھوٹی سبائے کرنے جا رہی جی ہے بتا جا رہا ہے مایہ وطی کا مشن جو یہاں پر دوستو سب ان لوگ کو گھیرنا ہوگا جتنے بھی برامر لوگ ہیں آپ کو بتا دوستو مایہ وطی نے ایک نیا پلان بنا لیا ہے بتا جا رہا ہے مایہ وطی جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی سبائے کرنے والی ہیں جس کو لے کر وہ برامر سماج کیلئے یہ سب کچھ کر رہی ہے لیکن دوستو صاف دکھائی دے رہا کسی آسط تیز ہو گئی ایک طرف بھارتی جنتہ پاٹی ہے تو دوسری طرف مایہ وطی بھی اب دنگل میں اتر چکی ہے حالانکہ پچھلی بار کا اگر اتحاف دیکھا جائے مایہ وطی کا اٹھا کر تو دوستو صاف دکھائی دیتا ہے کہ مایہ وطی کو زبردست طریقے سے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا فلحال خیر چلی ہم بڑھتے دوستو اگر اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل کہا رہی ماں آپ کو بتا دوستو بھگوات مان کا بڑا اعلان بولے فلدان پردان منتی رنر موڈی کام کے مددوں پر بات یہ کسان بھی اس دیش کا ہی ہے اور موڈی جی بھی اس دیش میں ہی رہتے لیکن آج اس دیش کے کسان کو پوری طریقے سے اگنور کر دیا گیا ان کے اپنے نیتہ کبھی پردان منتی ان کو خالستانی بلا رہے ہیں تو کبھی آتنگوادی بلا رہے ہیں یہ وہی کسان ہے جس کا آپ انے کھاتے ہو موڈی جی یہ وہی کسان ہے جس کو آپ اگنور کر رہا ہے آپ کو بتا دوستو بھگوات مان نے کہا ہے کہ پردان منتی رنر موڈی جس طریقے سے ان چیزوں سے بھاکتے وہ نظر آ رہا ہے اس کو لے کر دوستو کئی سوال کھڑے ہو گئے ہیں اور اس بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا دوستو کہ پردان منتی رنر موڈی کے پوری طریقے سے صفایہ ہو چکا ہے کہ اس بات کو دوستو جھٹلایا جا سکتا ہے کہ پردان منتی رنر موڈی پوری طریقے سے ایکسپوز ہو چکے آپ کو بتا دوستو پردان منتی رنر موڈی بچنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن صاف دکھائی دے رہا ہے کہ فلال کسان کے مدے میں گھرتے چلے جا رہا ہے بھگو اتمان نے یہ تک کہہ دیا کہ فلال پردان منتی رنر موڈی درتے ہیں کسانوں کے مدے پر بات کرنے کو ان کو کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہو گئی میں یہ کالے یہ قانون کو واپس لیتا ہوں اور مجھ سے قانون بنانے میں غلطی ہو گئی دوستو اتیسی بات ہے چاہیں تو پردان منتی خائرون واپس لے سکتے ہیں لیکن یہ وہ دیش کا پردان منتری پہلا ایسا ہے دوستو جو کسانوں کو تانہ شاہی دکھا رہا ایسا نہیں لگ رہا کہ کسان ہے یہ تانہ شاہی دوستو چین کو دکھانا چاہیے تھی جہاں پر آنکھیں دکھانا چاہیے تھی وہاں تو آنکھیں نیچے جھکا کر کھڑے ہوگا پردان منتی رنر موڈی اور جہاں پر آنکھیں نہیں دکھانا تھی وہاں پر سوچی دوستو موڈی جی جو ہیں وہ چپ چاپ کھڑے ہوئے ہیں اب آپ سوچی دوستو چین لگتار ہماری سیماوں میں گھستا چلا جا رہا ہے چین نے ہماری نجانے کتنی جگہوں کو گھیر لیا اس کے بعد بھی پردان منتری نے گھٹنے ٹیک دیے لیکن جو کسان انہیں اگا کر ہمیں کھلاتا ہے اس کو آنکھیں دکھا رہا ہے وہاں پردان منتری کیا آپ کی جو ہیں آپ پر دادا گری یہ فیلال خیل چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگر اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل کاری منور راڑا کا اویسی پر بڑا حملہ بولے اگر اویسی کی وجہ سے اویسی کی وجہ سے بھاچپا اتر پردیش میں چناؤ جیت گئی تو میں اتر پردیش کو چھوڑ دوں گا دراصل دوستو آپ کو بتا دیں ان دنوں اویسی کی بے خوفی کو لے کر ہر کوئی پریشان میں یہ مانتا ہوں دوستو کہ ایسا دن اویسی جو ہے یہاں پر سب کے لیے ایسا نہیں ہے سب کے لیے آواز اٹھاتے ہیں سچائی پر آواز اٹھاتے ہیں اور میں یہ بھی مانتا ہوں دوستو کہ ایسا دن اویسی جو ہے بی جے پی کے ایجنٹ نہیں ہے لیکن دوستو یہ بات میں مانتا ہوں کہ بی جے پی کا فائدہ ایسا دن اویسی کراتے ہیں انڈیریکلی نہیں دوستو تو جو یہاں پر نادانی میں ہی سہی اسد دین اویسی جب بھی چناؤ لڑنے آئے دوستو تب تب انہوں نے بی جے پی کا فائدہ کرایا آپ دیکھئے کہ بنگال کی جنتہ ایک جھٹ ہو گئی تو اسد دین اویسی کی دالی نہیں گلی ان کو جو یہاں پر ووٹی نہیں ملے اگر دیکھا جائے تو لیکن دوستو اس بار تو اسد دین اویسی 38 سٹیٹ چھوڑے 125 سٹیٹوں پر چناؤ لڑنا ہے آپ سوچئے دوستو اس سے بی جے پی فائدہ اٹھاتی ہے بی جے پی ہندو مسلمان والا مدہ اٹھاتی ہے اسد اویسی کو یوز کرتی ہے اور اسی کارن بی جے پی کی جیت ہو جاتی ہے لیکن دوستو اسی کو لے کر منورانہ نے اب جو یہاں پر اپنی ناراضگی ظاہر کی ہے انہوں نے پترکار سے کہا کہ میں نے ہاں بولا ہے میں نے یہ بولا ہے کہ فیلال اگر اویسی کی نادانی کی وجہ سے یا اویسی کے لالچ کی وجہ سے اگر اتھر پردیش میں بھاچپا جیت گئی تو میں فیلال جو ہے اتھر پردیش کو چھوڑ دوں گا یعنی کہ دوستو منورانہ سمید ہر کوئی اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ اویسی کے آنے سے بھاچپا کو فائدہ ملتا ہے اگر آپ مجھ سے پوچھے کہ اویسی کیا بی جے پی کے ایجنٹ ہے تو میں کہوں گا بھائی میرے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ اویسی بی جے پی کے ایجنٹ ہے لیکن میں یہ ضرور مانتا ہوں کہ اویسی نا چاہتے ہوئے بھی بی جے پی کا فائدہ کر رہا جاتے ہیں اور سب کو دوستو سن لیجئے بنگال جو جو اتھر پردیش میں رہتے ہیں ان سب لوگوں کو ایک جھٹ ہونا ہوگا ہندو ہو مسلم ہو کوئی بھی ہو ایک جھٹ ہو کر آپ کو ووٹ دینا ہوگا اور بھاچپا کو پوری طریقے سے بائیک اوٹ کرنا ہوگا آپ کسی کو بھی ووٹ دیجئے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اس پارٹی کو دیجئے لیکن دوستو آپ کو ووٹ دینا ہے صرف ایک پارٹی کو بھاچپا کو چھوڑ کے کسی کو بھی ووٹ دیجئے کیونکہ دوستو آج جو اتھر پردیش کی حالت ہے جب میں نیوز بناتا ہوں دوستو جب میں آپ کے لئے نیوز پرزنٹ کرتا ہوں تب میں دیکھ کر دوستو مجھے خود کو بہت زیادہ دکھ ہوتا اتھر پردیش کو دیکھ کر کہ کتنی اچھی سٹی تھی دوستو اتھر پردیش اتنا اچھا راجے مانا جاتا تھا لیکن یوگی کے آنے سے اتھر پردیش کی جو ایک خاصیت تھی جو ایک پیار پریم تھا دوستو وہاں کا پوری طریقے سے ختم ہو چکا ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگر اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نے گلگا رہی کسان نے تا راکیش ٹکیج بولے سرکار تو کسان کو بدنام کرنے میں لگی نہ کسان نے پہلے انسا کی تھی نہ اب کرے گا اور نہ ہی کبھی کر سکتا ہے راکیش ٹکیج کا کہنا ہے کہ کسان اپنے آندولن کو شانتی پور دھنگ سے چلا رہا ہے اگر کسان کو جو یہاں پر اس طریقے کی حرکت ہی کرنا ہوتی تو وہ آٹھ مہینے سے شانتی پور وقت نہیں بیٹھتا راکیش ٹکیج کا کہنا ہے کہ کسان اپنے آندولن کو سمودلی چلا رہا ہے اور ہم انسا نہیں کر رہا ہے راکیش ٹکیج نے صاف کر دیا ہے کہ وہ دوستو کسان کے ساتھ سنسط کا گھیراؤ کریں گے اور یہ بھی کہا ہے دوستو کسان نے راکیش ٹکیج نے فیلال باعث تاریک کی دن سے ہی یہ سب کچھ ہوگا آپ کو بتا دوستو تینوں کرشی قانون کو لے کر راکیش ٹکیج نے ایک بات صاف کر دی کہ فیلال سرکار مانے یا نہ مانے لیکن سرکار کو اس چیز کو ماننا ہی ہوگا کہ فیلال کسان پوری طریقے سے جو یہاں پر پریشان ہو چکا ایک سال کسان کو بیٹھے بیٹھے ہو چکا لیکن اس کے بعد بھی دوستو کسانوں کے اوپر کئی سوال اٹھاتی ہے سرکار کبھی کسانوں کو آتنگوادی بتاتی ہے تو کبھی خالستانی بتا دی تھی کیا دوستو اس سرکار کو ذرا سی شرم نہیں آتی کیا یہ سرکار سمجھ نہیں پا رہی کہ آج کسان کتنا زیادہ مجبور اور لاچار ہو چکا فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو جو بڑی خبریں کے لگا رہے ہیں ہنومان بینی والا کا موڈی سرکار پر بڑا حملہ بولے ہم بھی ایک کسان کے بیٹے اور کسان کی مجبوری ہو کا فائدہ نہ اٹھائے موڈی سرکار دراصل دوستو آپ کو عدد ہے ہنومان بینی والا نے بڑا حملہ بولتے ہو گا کہ فیلال کسان پچھ لے آٹھ مہینوں سے بھی زیادہ ہوگا اس کو یہاں بیٹھے بیٹھے نہ موڈی سرکار مہنگائی کے مدے پر بات کر رہی ہے اور نہ ہی ان تینوں کریشی قانون کو واپس لینے کی بات کر رہی ہے آپ کو بتا دوستو ہنومان بینی والا کہنا ہے کہ کسانوں سے موڈی جی نے یہ ضرور کہا تھا کہ وہ ان قانونوں کو کچھ دن کے لیے ٹال سکتے ہیں لیکن کسان اپنی بات پر صاف ہڑا ہوا ہے کہ فیلال وہ اس قانون کو رد کرا کر ہی رہے گا اور ایسے مہنومان بیوی آلن کا ہے کہ ہم بھی کسان کے بیٹے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے کسان بھائی اسی طریقے سے پریشان ہوتے رہے آپ کو بتا دوستو تینوں کریشی قانون کو لے کر اب صاف صاف اعلان کر دیا گیا ہے اور راکش ٹکیٹ نے بھی یہ صاف کر دیا کہ فیلال وہ پوری طریقے سے جو بھارتی جنتہ پارٹی کا بائیکٹ کرنے والے ہیں دو ہزار چوبیس میں بی جے پی کا پوری طریقے صفایہ ہوگا اس سرکار دوستو ستہ سے جائے گی تب ہی نئی سرکار کا آگمن ہوگا فیلال خیر چلی ہم بڑھتے دوستو اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبرنے کے لگا آ رہی ہے آپ کو بتا دے فیلال بھارتی جنتہ پارٹی دوستو ایک گھمنڈی پارٹی بن چکی جی ہیں جس کو اپنے گھمنڈ کیا کہ کچھ نہیں دکھائی دیتا ہے راہل گاندھی کا بڑا حملہ دوستو راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ بی جے پی ایک گھمنڈی سرکار بن چکی ہے اس گھمنڈی سرکار کو نہ جانے کی اس بات کا گھمنڈ ہوگا ہے راہل گاندھی نے کہا کہ اس دیش کی جنتہ نے اس سرکار کو لایا ہے اور اسی سرکار اسی جنتہ کو اپنا گھمنڈ دکھا رہی ہے آج بینکوں کے نیجی کرن کیے جا رہا ہے عام آدمی پریشان ہے کسانوں کے پاس رہنے کیلئے زمین نہیں ہے کسان اپنی شرطوں کو لے کر سیماوں پر بیٹھا ہے غریبی اور مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے پیٹرول ڈیزل کے دام پر پردان منتی نرمو دی بات نہیں کرنا چاہتے آخر دیش میں چل کیا رہا ہے کہ یہ پردان منتری کو پتا ہے راہل گاندھی نے کہا کہ اس دیش کا پردان منتری گھمنڈ میں چور ہے جی اور اس دیش کے پردان منتری کو بہت جلی اس دیش کی جنتہ ہی سبق سکھائی گی راہل گاندھی نے صاف کر دیا کہ فیلال پردان منتری کی کالی نیتیوں کے قارن دیش کی جنتہ جو ہے دوستو وہ پوری طریقے سے پریشان ہو چکی ہے اور اس بات کو دوستو آپ اور ہم جھٹلا نہیں سکتے کہ آج دیش میں کس طریقے کی جو چیزیں چل نہیں ہیں ہندو مسلمان چلیا ہے پیرن چلیا ہے اس کے بعد بی بی جے پی اپنی چیزوں کو صحیح بتانے میں جھٹی بھی ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل جا رہے ہیں آپ کو بتا دے کانگریس کی نئے ٹیم تیار جی ہیں دوستو آپ کو بتا دے جی ٹوئنٹی تھری شروع اور آپ کو بتا دے اس میں جو ہے آپ پر کئی ان نیتاؤں کو شامل کیا گیا ہے دوستو جی ٹوئنٹی تھری میں جن لوگوں نے بغاوت کری تھی پچھلے سال کانگریس کو لے کر وہ کئی لوگ ایسے جنہوں نے چٹھی لکھی تھی آپ کو بتا دے جس میں سے ششید ضرور دوستو ششید ضرور کے ساتھ کئی اور لوگ ہیں جنہوں نے چٹھی لکھی تھی لیکن اب اس ٹیم میں دوستو ششید ضرور کو شامل کیا گیا ہے آپ کو بتا دے جو یہاں پر انہ شرما کو شامل کیا گیا ہے دکھ و جے سنگھ ہیں دوستو اور بھی کئی نیتا ہیں جن کے دوستو اس میں نام ہیں جیسے کہ آپ رجانتے ہیں دیرنجن چودری بھی اس میں ہیں تو کہیں نہ کئی دوستو بھارتی جنتہ پاٹی نے اپنی ایک اچھی خاصی بڑی لمبی ٹیم بنا رکھی ہے فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو پڑے خبر انہیں گلگا رہے ہیں آپ کو بتا دے فیلال آپ کو بتا دوستو پرینکا گاندھی کا بڑا اعلان بولے فیلال کانگریز گڑ بندن نہیں کرے گی گڑ بندن سے کانگریز کو کافی نقصان ہوتا ہے اور دوستو آپ کو بتا دے یہاں پر سیدھا سیدھا اعلان کر دیا راہل پرینکا گاندھی نے کہ وہ اکیلے چناؤ لڑنے والی ہیں اور دوستو اگر ایک طریقے سے دیکھا جائے تو اکیلے چناؤ لڑنے میں ایک عجب صحیح مزہ ہے اور دوستو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ٹیم پاورفل آپ نے دیکھا دوستو جہاں جہاں کانگریز نے گڑ بندن کیا وہاں وہاں بری طریقے اس کانگریز ہا رہی ہے اس کا دوستو سب سے بڑا اثر میں آپ کو بتاتا ہوں لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کانگریز کمزور ہے جو وہ جگہ جگہ گڑ بندن کر رہی ہے ایک اور نقصان ہوتا ہے دوستو گڑ بندن سے لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ہم کانگریز کو ووٹ دے رہا ہیں یا پھر کسی اور کو کیونکہ لوگوں کو گڑ بندن میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے جو گڑ بند ہو جاتا ہے اس کو لے کر دوستو پر انکہ گاندھی کا بڑا بیان نکل کر آیا جہاں پر انہوں نے کہا کہ فیلال گڑ بندن سے کانگریز کو نقصان ہوتا ہے اور ابھی حالانکہ انہوں نے دوار بند نہیں کریں دوستو انہوں نے کہا کہ فیلال پارٹی کے حصاف سے فیصلہ لیا جائے گا جو بھی ہوگا لیکن دوستو میری جہاں تک رائے اور جہاں تک عام جنتہ کی رائے میں جان پا رہا ہوں لوگ یہی چاہتے کہ کانگریز اپنے دم پر اکیلے ہی ووٹ لڑے اس سے دوستو کانگریز کو ووٹ بھی زیادہ ملیں گے اور ان کو اپنی پاور دکھانے کا موقع بھی ملے گا فیلال اگر آپ بھی شانتی پوڑنگ سے پی ایم کی ان سے بھی غلط نیتیوں کا دل سے ورود کرتے اور آپ مانتے یہ سرکار بس اکتانہ شاہ سرکار ہے تو اس سرکار کو تتکال میں دوستو اجانسی تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل پر پہلی بار آئیں تو سبسکرائب کرنے کہ سبسکر پاس میں گھنٹی آئے گی یعنی کہ بیل آئیکن اس کو بھی دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو مل